زمانہ قدیم میں بیشتر شعبے اور نوکریاں میسر نہیں تھی لوگ بھی نوکری کے بجائے کاروبار کو بائیس سے فخر سمجھتے تھے ہر شخص مختلف ہنر کا مالک تھا کوئی کڑھائی کرنا جانتا تھا تو کوئی زیورات بنانا خواتین باقائدہ کڑھائی اور سلائی کا ہنر گھر کی بچیوں کو سکھایا کرتی تھی یہ روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اور آج بھی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی اہمیت پہاڑی علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے مری، ناران، کشمیر اور پاکستان کے دیگر پہاڑی علاقوں میں ہاتھ سے کڑھائی کی ہوئی رنگا رنگ چادریں، زیورات اور ہینڈی کرافٹ تیار کیے جاتے ہیں یہ چیزیں توفتن بیرون ملک بھی بھیجوائی جاتی ہیں اور پاکستان ان چیزوں کے لیے کسی حد تک مشہور بھی ہے مگر شہر میں دورو جھانات پائے جاتے ہیں یا تو نوکری یا گداغری دور جدید میں جہاں آبادی میں اضافہ ہوا ہے وہاں بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے شہری نوکری کو کاروبار سے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ کاروبار سیادہ منافع بکش ہے ہر ایک کو نوکری دینا ممکن نہیں اور کام نہ ملنے کی وجہ سے گداغری اور چوری چکاری میں اضافہ ہوتا ہے اسی ناسور کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولے جو عوام کو ہنر مند بناتے ہیں اور اس ہنر سے کوئی بھی شخص ایک نوکری کرنے والے سے کئی زیادہ کم آ سکتا ہے ان اداروں میں سن اجزار ٹیپٹا پنجاب وکیشنل ٹریننگ کاؤنسل جیسے ادارے سر فہرست ہیں جو مرد و خواتین کو ایسے ہنر سکھاتے ہیں جن کی بدولت وہ ماشرے میں اپنا مقام بنا سکیں ان کورسز میں لڑکے اور لڑکیوں کو کڑھائی، سلائی، بنائی، چترکاری، رنگائی، میک اپ، روایتی اور فاسٹ فود بنانا سکھایا جاتا ہے پنجاب وکیشنل ٹریننگ کاؤنسل انیس سو اٹھانوے میں حکومت پاکستان نے قائم کیا جہاں زکاة کے پیسوں سے عام عوام کو فنی تعلیم فراہم کی جاتی ہے اس کے تحت دو سو بائیس وکیشنل ٹریننگ سینٹرز پنجاب بھر میں کام کر رہے ہیں سنت سار نامی ایک فلاہی ادارہ لاہور میں قائم کیا گیا جس کا مقصد عورتوں کو با اختیار بنانا تھا یہ ادارہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اور بیت المال پنجاب وومن ڈیولپمنٹ کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے یہ ادارہ پنجاب بھر میں خواتین کو سو سے زائد فنی کورسز کروا رہا ہے جن میں آرٹ ان کرافٹ بیوٹی کیر کوکنگ سلائی کرہائی وغیرہ خاص اہمیت کے حامل ہیں ان کورسز کو کرنے کے بعد خواتین باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں گھر کی سجاوٹ کرنا خواتین کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کا شاک بھی ہے آرٹ ان کرافٹ کے کورس میں خواتین کو ارزاں گھرے لو سجاوٹی اشیاء بنانے کی تربیت دی جاتی ہے یہ اشیاء دیکھنے والوں کو نہ صرف متاثر کرتی ہیں بلکہ بنانے والے کے ہنرمند ہاتھوں کی تعریف کرنے پر بھی مجبور کرتی ہیں خوبصورت لگنا خواتین کی پہلی خواہش ہوتی ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے زمانہ قدیم سے گھرے لو ٹوٹ کے استعمال کیے جاتے رہے ہیں لیکن دور جدید میں مصروفیات کے باعث اپنی خوبصورت لگنے کی خواہش کی تکمیل کے لیے خواتین بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہیں سنت سار میں دی گئی بیوٹیشن کی تعلیم بھی اسی سلسلے میں لڑکیوں کے لیے معاون و مددکار ثابت ہوتی ہے وہ اپنی سکن اور ہیر ٹریٹمنٹ کے علاوہ اس فن کو روزکار کا ذریعہ بنا کر ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں خواتین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پکوان بنانے میں ماہر ہوتی ہیں سنت سار کی چھت تلے لڑکیوں کو کوکنگ اور بیکنگ کلاسز میں امدہ اور لزیز کھانے اور بیکری آئیٹم بنانے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے سنت سار میں ایک ڈسپلی روم قائم ہے جہاں خواتین طلبہ کے بنائے گئے امدہ موڈلز جیولری آئیٹم گھریلو سجاوٹی اشیا اور کپڑی وغیرہ رکھے جاتے ہیں ہمارا جو ایم اور ایم اور ایبجیکٹیو ہے وہ وومن ایم پاورمنٹ ہے ہم چاہتے تھے کہ خواتین یہ نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ خواتین ایسے فارغ بیٹی ہیں یا ان کو اگر کوئی ٹرائسیز میں ہے یا انہیں کوئی ایسی مشکل آئی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے وہ خود آکے یہاں پہ سکلز سکھیں ہونر سکھیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اسی طرح ٹیفٹا حکومت پاکستان نے 1999 آرڈیننس کے تحت قائم کیا جہاں فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی فراہم کی جاتی ہے مرد حضرات کو ضروف سازی اور دھات سازی کی تربیت بھی دی جاتی ہے لوبان ورکشاپ پاکستان کے دوست ملک چین کے تعاون سے قائم کردہ اس ورکشاپ کی تاریخ ایک سو پچاس سال پرانی ہے 2018 میں پاکستان میں بھی اس ورکشاپ کا افتتاح کیا گیا جو کہ سنتی انقلاب میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگر کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن لیتا ہے تو نہ صرف اس کے پاس ایکولنٹ ایڈوکیشن آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ٹیکنیکل ہینڈ آ جاتا ہے جو اس کو کسی بھی مدد زندگی کے کسی بھی موقع پر اس کے لیے انتہائی اہمیت اور انتہائی افادیت کا حامل ہو سکتا ہے ہمارا یہ جو ٹیکٹا کا ایریا ہے پورے پجاب میں پھیلاوا ہے اور چار سو سے زیادہ جا رہے ہیں ہمارے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے جو مختلف مد میں تقریباً ایک سو چھپن مختلف قسم کے کورسز لوگوں کو قرار رہے ہیں ہمارے الہی ہے ہنرمند اللہ کا دوست ہے اور بے شک رب کائنات نے کسی شیئے کو بیکار نہیں بنایا مگر افسوس جہاں حکومت لوگوں کو ہنر فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وہاں لوگ ہاتھ سے کمانے کے بجائے گداگری جیسی بری عادت کو اپنائے ہوئے ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں گداگروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کی پچیس لاکھ سے زیادہ آبادی گداگری کے پیشے سے منسلک ہے جبکہ صرف لاہور میں گداگروں کی تعداد دو سے تین لاکھ کے درمیان ہیں ان بیشاورانہ بھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جب محنت و مشکت کے بغیر وہ کما سکتے ہیں تو سنہرے ہاتھوں میں کشکول تھامنے میں کیا برائی ہے عوام کو ہر دور میں ہر حکومت سے روزگار فراہم کرنے کی شکایت رہی ہے مگر یہاں کسور عوام کا ہے جو بے شمار اداروں کے ہونے کے باوجود نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا تو محنت سے بھاگنے کے لیے گداگری جیسی شرمناک عادت کو اپنائے ہوئے ہیں دوہزار دس میں باقاعدہ دی پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈوکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ایکٹ دوہزار دس متعارف کروایا گیا جس کا مقصد ایسی اتھارٹی بنانا تھا جو فنی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی ادارے قائم کرے موجودہ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لے اور زیادہ سے زیادہ اس تعلیم کو فروغ دے جو بے روزگاری کو ختم کر کے ملکی معیشت کو استحکام بکشے پنجاب وکیشنل ٹریننگ کا ایکٹ بنا تھا جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو بھی وکیشنل ہم نے ٹریننگ کرانی ہے لوگوں کو یا ٹیکنیکل ٹریننگ کرانی ہے وہ ایک یونیفائیڈ ایفرٹ کے طور پر کرائی جائے گی یہ ایکٹ ان کی تمام ایفرٹ کو ڈیگورائز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہم ایک یونیفائیڈ ایفرٹ کے طور پر یونیفائیڈ فرنٹ بنا کے لوگوں کو ہم ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دیں مگر عوام نے حکومتی کاوشوں کو نظرانداز کرتے ہوئے گداگری کو اپنایا جس نے ملکی معیشت کو تار تار کر دیا بہت سے افراد کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کسی فلاحی ادارے سے واقفیت نہیں رکھتے یہاں احساس ہوا کہ حکومت کو تشہیری موہم چلا کر لوگوں کو اینداروں کی اہمیت سے ایروشناس کروانے کی طرف توجہ دینی ہوگی مجھے اس کوٹس کے بارے میں میرا ایک فرن تھا اس نے یہاں پر ڈراسمن مکینیکل کو کوٹس کیا تھا اور وہ کافی اچھی پوٹس پر لگا ہوا ہے تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی یہاں پر جاؤ کوٹس کرو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو اسی وجہ سے پھر میں یہاں پر آگئے اس سے بتانے سے پر میں بتا نہیں تھا ایک کامیاب اور خوشحال ملک بننا جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں عوام کے بھی کچھ فرائز ہیں عوام کو اپنی سوچ اور رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم ایک ترقی آفتہ اور خوشحال ملک بن سکتے ہیں ملک بن سکتے ہیں